بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آج ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خواتین و حضرات ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی کو مزاق میں حاجی کہہ سکتے ہیں تو جواب کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کترہ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بیٹن دوبا کر آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں خواتین و حضرات جو شخص حج کر کے آئے تو اسے حاجی کہا جاتا ہے اسی طرح سے عمرہ بھی چونکہ ایک اعتبار سے چھوٹا حج ہے اس کے کرنے والے کو بھی حاجی کہہ دیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں عرف میں بساوقات بزرگ شخص کو بھی حاجی کہہ دیا جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو حاجی کہے جو عمرہ یا حج کر کے نہ آیا ہو اور اس کو حاجی کہنے سے کسی کو دوخہ دینے یا خلاف واقعی بات کا اظہار مقصود نہ ہو بلکہ تقاضن کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کو حج کرا دے کہہ دے تو یہ جائز ہے اسی طرح اگر کبھی مزاق کہہ دیا اور دل میں مقصد نیک یا مصبت پہلو ہے تو بھی گنجائش ہے لیکن اگر دوخہ دہی یا خلاف واقعی کے اظہار کا اندشاہ ہو یا دوسرے کو حاجی کہنے میں منفی پہلو مثلا تمسخرے کا انداز ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا تو خواتینوں حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن دوبا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ